موسیقی یہ دروازہ یہ دروازہ ہمیں راز قائنات تک پہنچائے گا موسیقی یہ دروازہ ہمیں ہمارے آنے والے سنہرے کل سے ملائے گا موسیقی پھر یہ دروازہ ہمیں ہماری سندگی کے مقصد سے ملائے گا آگا آپ ان تینوں سے مل لیجے گا لیکن ابھی تیر مت کریے چلی چلتے ہی موسیقی 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 یہ دروازہ کھول کیوں نہیں رہا ہے ہم تمہاری ماشو کا ہے جو ایسے کھڑے ہو کی مسکرا رہے ہو نہیں آقا مجھے پتا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس دروازے کو کھولنا کیسے ہے کیونکہ میں نے تو پوری رازہ کائنات کی کتاب پڑھی ہے تو جب ہم ان سے کھولنے کی خوشش کر رہے تھے تو تم نے کچھ کہا کیوں نہیں کیا کہوں میں تو بس اس دروازے کی خوبصورتی پہ مرمٹا ہوں آقا اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی گلتی ہو جائے تو مجھے دیوار میں نہیں اس دروازے میں قید کر دیجئے کا آئے تاکہ تم دروازہ کھول کر باہر آجاؤں اے اے ہاں یہ 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 تو میں نے سوچا ہی نہیں مافی مافی آقا مافی یہ سوچو گلگلے کہ یہ دروازہ کیسے کھولے گا آچہ یہ سوال پوچھ رہے تو تو سیدھے سیدھے مجھ سے پہلے ہی پوچھ لیتے اب تک تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوتا آقا اس دروازے پر ایک پہلی ہے اسے سلجھائیے اور دروازہ کھل جائے گا اس دروازے پر پہلی ہے کیسی پہلی؟ موسیقی شکریہ ہمی اپنا کنجر دو میلیا اس بیل پر تو ہمارا کچھا بھی بیکار ہے کچھا بڑھتا چا رہے یا اللہ یہ کسی جگہ ہے موسیقی موسیقی آقا آقا پہلی اسی دروازے میں کہیں ہوں کیونکہ وہ پہلی اسی دروازے میں کہیں ہوں موسیقی تم نے رازِ کائنات کی پوری کتاب گھول کر پی ہے نا جیا تو اب بتاو کہاں ہے پہلی ہیں آہ کہ آہ نینیا کا شایدہ بھوڑ رہیں میں نے آپ پہلے کہا تھا کہ رازِ کائنات تک پہنچنے کے لئے ان تینوں دروازوں کو آپ کو خود کھولنا ہوگا اس میں آپ میرے جادو کی مدد نہیں لے سکتے پچھلی بار جب آپ نے میرے جادو کی مدد لی تھی تو بغداد کے سب ہی عورتیں غائب ہو گئی تھے اور اب اگر مدد لی تو نہ جانے کیا ہوگا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عورتیں غائب ہوں مرد غائب ہوں گدے گوڑے کتے کوئی بھی غائب ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنے جادو کا استعمال کرو اور اس دروازے کو کھولو آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی بات نہیں لیکن لیکن کالی طاقتوں کو فرق پڑتا ہے اور اگر ان کالی طاقتوں کو فرق پڑ گیا یعنی کہ ان کو گصہ آ گیا تو آپ کی اور میری چٹنی بنا دیں گے جراغ کے جنم تمہارے آقا ہے یہ ہمارا حکم ہے اپنے جادو کا استعمال کرو اور اس دروازے کو کھولو جو حکم میرے آقا جواب کی چینی پہلی کے پانی میں گھل جائیں تو اسے کائنات کا پہلا دروازہ میرے جادو سے کھول جائیں یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اپنے لوگا؟ ہاں شاید میرا جادو ریٹا پڑ گیا ہے پر آقا بہت گزن ہے اگر ان سے کچھ کہا تو میری جان لے لیں گے کیا مسیبت ہے موڑی شاپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا یہ پوچھو کی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جنوں کے جادو کی وجہ سے جو اس سے وہ کمینہ زفر کرو رہا ہے انگوڑی شاپ دیکھا تمہیں پتھر جادوی دیوار کے اس پر چلا گیا ہاں آقا کاش یہ جا کر سفر کے سر پہ لگ جاتا انگوڑی شاپ تم سمجھے نہیں جب سے وہ نیل روشنی آئی ہے تب سے یہ جادو صرف پانچ لمحوں کے لئے رہتا ہے اور پتھر جادوی دیوار کے اس پر اس لئے چلا گیا کیونکہ جادو صرف پانچ لمحوں کے لئے رہتا ہے اور اس کے بعد گائب ہو جاتا ہے ہم بھی ایک ایک کر کے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف پانچ لمحے رہیں گے سنو پہلے میں جاتا ہوں اس کے بعد تم لوگ ایک ایک کر کے آنا اور ہاں یاد رکھنا جیسے ہی وہ روشنی جائے گی تم لوگ کے پاس صرف پانچ لمحے بچے ہوں گے صرف پانچ لمحے سمجھ گے نا کوئی گربڑ مت کرنا جی آقا سمجھ گے ایک دو تین چار ہمارے پانچ محے 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 پ امید پوچھ کر کہ اس وزنی جال سے نکلنا ہوگا اور پھر ان ہزاروں سوالوں کے جال سے بھی باہر نکلنا ہوگا جس میں بسے ہوئے پسے ہوئے ہیں میرا نکلنا ہے سے پہلے آقا کو صبر ہوپ بونی ترہیں کھوئے ترہواتا چاہے کھوئے دلوی کرو چراغ کے جن آبا نی آقا آہا پھرو آقا آگا چل دی آئیے آقا یہاں آئیے آگا یہ دیکھیں دروازے پہ ستارے آہا یہ دیکھیں یہ ستارے دروازے پہ بلکل اسی طرح ہیں جس طرح ستاروں کا چھرمٹ آسمان میں ہوتا ہے ستاروں کا چھرمٹ لیکن آقا ستاروں کی چھرمٹ سے اس دروازے کی کھولنی کا چاہلے نہ دینا وہی تو ہمیں پتا کرنا ہے چراغ کے جن آجا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نکچڑی کا خنجر؟ اس کا مطلب نکچڑی اس جال کی نیچے تیرے تیرے آقا 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 یہ جادوی بھیل ہے یہ آپ کو بھی پکڑ لے گی چچا ہاں آقا دیرے دیرے چچا میں نکچڑی کے سامنے نہیں جا سکتا تم پتھر میں تقدیل ہو جاؤ اور اندر جا کر دیکھو کہ نکچڑی کیسی ہے کمینے کا جھوٹ آقا کے سامنے کاپے تھر تھر بنا دے ہمیں پتھر آقا آقا دیرے بولو نکچڑی کو بتا چل جائے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ آقا اس کے پیچ میں ایک بہت بڑا کچھا ہے جو اس طرح ہیل رہا ہے مانو زندہ ہو ہمارا ٹیڑھ ہزار سال کا تجربہ کہتا ہے چاچا اپنا ٹیڑھ ہزار سال کا تجربہ بعد میں بتانا پہلے یہ بتاؤ کہ کرنا یا ہے کام کی بات کرو آقا اس بڑے کچھے کو اگر کاٹ دیں تو شہزادی آزاد ہو سکتی ہیں میں پاس جاگے نہیں کاٹ سکتا مجھے یہی سے کچھ کرنا ہوگا آقا شہزادی کے دل کے پاس ہی ان بیلوں کا بھی دل دھڑک رہا ہے آپ ٹھیک سامنے ہی باہر کرنا ہاں آقا وہی آقا 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 یہ جادوی بیلیں گائے اب کیسے ہو گئیں اس منار میں نکچڑی کو کئی مصیبتوں کا ساپنا کرنا ہوگا جب کیسے کم سے کم میں اس کے ساتھ تو ہوں اور میں اس پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا ایسے میری نکچڑی بہت حمدی ہے اس پر آنچ آنے سے پہلے ہی آنچ جل کر راک ہو جائے گی بس اسی طرح نکچڑی سچ کی طرف پڑھتی رہے اور سچ چان لے بلگو لگا دروازہ کیسے کھولے گا یہ ہم جان گئے انہیں دیکھا جس طرح اس ستارے اس دادوایتے پر چمک رہے ہیں ہر رات بلکل اسی طرح ایک ستاروں کا جھرمٹ سون منار کے اوپر چمکتا ہے اور اس جھرمٹ کا نام ہے سفید قبوتر سفید قبوتر تسوہی ہے اس پہلے دروازے کی پہلی کا جواب سفید قبوتر ہم نے پہلی سلجا لیچ رات بلکل ہاں میرے پیارے آقا ہاں ہاں میرے پیارے 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 پیار موسیقی 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 یہ آواز کیسی؟ موسیقی یہ آواز کیسی؟ یہ آواز کیسی؟ پہلی بار یہ سوال سن رہا ہوں موسیقی نکچڑی بھی اسی آواز سطرف گئی ہے ہمیں چلنا ہوگا موسیقی نکچڑی بہت بہت ہو رہے لیکن زفر اور جینو کے سامنے اکیلی پڑ جائے گی اس لئے ہمیں توری بنا کری ساہی اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کا پیچھا کرنا ہوگا اور یہ آواز کہاں سے آئی اس کا بھی پتہ لگانا ہوگا چلو موسیقی ساتھ اب ٹھیک دوڑے اورے کیش دادہ رہی موٹی ہے کہ نہ ہی کچھ دکھ رہا ہے نہ ہی کچھ سمجھ میں آ را ہے موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی